آفت اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْنَا إِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ وَمَعَرُوفِينَ بِتَسْتِقِ نَئِيَّاكُمْ صلوات بڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل بڑھیں یہ شرح زیارت جامعہ قبیرہ درس نمبر 134 امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْنَا إِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ بس ہم خدا کی بارگاہ میں عزل سے ہی شروع سے ہی آپ سب کی فضیلت کا اطراف کرتے ہیں فَمَعَرُوفِينَ بِتَسْتِقِ نَئِيَّاكُمْ اور آپ سب کی ولایت کی شناف رکھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں اشارے ہیں اس کے نقاط ہیں اس کے پہلا نکتہ پہلا اشارہ انسان موجود ممکن موجود ممکن یہ نہیں کیا علیکم السلام کسی علت کا محتاج اپنے وجود میں بھی اپنے بقا میں بھی واجب الوجود کا محتاج موجود ممکن یعنی سہارے کے بغیر نہ چلنے والا سہارہ جب تک نہ ہو وہ اپنی زندگی اپنے وجود کو نہیں پا سکتے بس انسان موجود ممکن ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ واجد فیضِ الٰہی ہو فیضِ الٰہی وہ پائے تو یہ فیض محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر کے اور ان کی اطاعت کر کے حاصل کر سکتا ہے یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ خداوند عالم کے فیض کو پائے تو پھر ضروری ہے تو پھر ضروری ہے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں عالم وہ ہے جو تمام حقیقت کو جانے والا علیہ السلام ورحمت اللہ عالم وہ ہے جو حقیقت کو پوری طرح جان لے نہ کہ ایک چیز آتی ہو اور دوسری چیز نہ آتی ہو ایک آیت کا وہ دین جڑا ہوا پس میں ٹھیک پس یہ فیض محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر کے اور ان کی اطاعت کر کے حاصل کر سکتا ہے انسان کوئی ایسا موجود نہیں جو فیض الہی سے بے نیاز ہو فیض الہی سے بے نیاز ہو تب ہی امام نے محمد باکر علیہ السلام نے کتادا جو آیا کہا کہ میں مفسر قرآن ہوں امام نے کہا کہ وائے ہو تم پہ کہ ہم سے لیے بغیر تو مفسر قرآن بن جاؤ مفسر قرآن بن جاؤ پس یہ ذہن میں رکھئے گا کہ کوئی ایسا موجود نہیں جو فیض الہی سے بے نیاز ہو پس کوئی ایسا موجود نہیں جو محمد آل محمد سے لیے بغیر کیا بن جائے فیض الہی بہت سارے عالموں کو ایک عالم کے بکس کے اسٹال پہ گیا اور کہاں ہم دیکھا یعنی ہے بکس کرنے والا آل محمد علیہ السلام کے ساتھ لیکن جو ان کی کتاب میں حکمت کی باتیں لکھا ہوا اور اس میں ساری چوریوں کی باتیں نیجر بلاغا گئے پس کوئی ایسا موجود نہیں جو فیض الہی سے بے نیاز ہو کوئی ایسا موجود نہیں جو محمد اور آل محمد کے فیض کا محتاج نہ ہو دعا ابو حمزہ سمالی لَلَّذِي أَحْسَنَ اِسْتَغْنَا عَنْ عَوْنِكْ وَرَحْمَتِكْ اے خدا ایسا کوئی محسن اور نیکی کرنے والا نہیں جو تیری مدد اور رحمت سے بے نیاز ہو جائے لَلَّذِي أَحْسَنَ اِسْتَغْنَا نہیں ہے وہ ایسا شخص جو نیک ہو اور مستقنی ہو بے نیاز ہو تیری مدد سے تیری رحمت سے تیری طرف سے بنائے ہوئے ولی سے ایسا کوئی گناہگار نہیں ہے اے خدا جو تیری قدرت سے خارج ہو جائے اور تیری رضا کا محتاج نہ ہو ٹھیک یہ مفاتل جنان میں ہے یہ دعا ابو حمزہ سمالی بس پہلا اشارہ پہلا اشارہ یہ ہے کہ انسان موجود ممکن ہے اور موجود ممکن کو ہر وقت یہ محتاج ہے ہر وقت سہارے کی ضرورت پڑتی ہر وقت وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے ہر وقت فیض کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ خدا کے فیض کا محتاج ہے اور کس کے وسیلے یہ خدا کا فیض حاصل کر سکتا ہے خدا نے اس کے لئے چند ہستیاں کرا دی ہیں وہ ہیں محمد اور آل محمد ان کے وسیلے ان کی تاز سے وہ فیض الہی کو پاس سکتا ہے یہ پہلا اشارہ دوسرا اشارہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہونا ان کی تصدیق کی علامت فضائل اہل بیت کے سامنے تسلیم ہونا ان کی تصدیق کی علامت ہے یہ گوھر سے سنیے گا ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ فضیلت یہ نہیں کہا ممبر پہ آکے وہ شخص بیان کر کے ہم واوا کریں یہ فضیلت ہم نے سنی اس نے بیان کی یہ ایسا نہیں فضائل اہل بیت کے سامنے تسلیم ہونا سے مراد یہ ہے کہ ان کی فضیلت عبادت میں ہم ان کے پیرکار جعفر صادق کی فضیلت کی علامت یہ ہے کہ ہم ان کے علوم میں ان کے پیرکار ہوں کہ وہ علوم ہمارے وجود کے اندر آنے جائیں اگر صحیفہ سجادیہ کو فضائل کے عنوان سے لیتے ہیں تو صحیفہ سجادیہ میں امام فرماتے ہیں کہ انسان وہ وہی زندہ ہے جو موہد ہے جو توحید پرست ہے بس پیرکار وہ فضیلت جو ذکر کرنے والا امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ کی وہ جب تک موہد نہیں تب تک تب تک وہ فضیلت کو ماننے والا ہے یا نہیں نہیں ہے ماننے والا ٹھیک بس فضائل کے سامنے تسلیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کی فضیلت فضیلت عبادت میں ہم ان کے پیرکار ہوں اور وہ عبادت ہماری زیند کا باعث بنے اور اسی طرح ہم تمام آئیم علم السلام کے فضائل اور صفات کی تصدیق کریں ان کی صفات کے سامنے تسلیم ہو جائیں تاکہ ہم موجود واجب سے فیض پا سکیں خداوند عالم سے فیض پا سکیں جب تک ہم ان سے ان کے فضائل کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے وہ فضیلت ہمارے لئے زیند نہیں بنے گی تب تک ہم خداوند عالم سے کوئی فیض نہیں فاصل آج آج پریشانی یہی آج پریشانی ہے ہی یہ کہ امام علی علیہ السلام کے فضائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے لیکن ذکر علی عبادت ذکر کیا جاتا ہے علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے کیا علی علیہ السلام کے ذکر سے ہمارا ایمان کوئی ہوگا ہماری توجہ نماز میں کوئی ہوگی ہماری روزے میں ایکلاس بڑھے گا یہ وہی سوالی نشان ہے جو ہمیشہ لگا رہتا ہے ٹھیک صفات کی تصدیق کریں ان کی صفات کے سامنے تسلیم ہو جائیں یعنی کیا صفات کے سامنے تسلیم ہونے سے مراد ہے ان کی فضیلتیں ہمارے وجود کی زینت بنیں ہمارا مانوی لباس کیا زاہری لباس ہم بہت زیادہ گوھر سے گوھر کرتے ہیں زاہری لباس میں ہم بہت زیادہ گوھر کرتے ہیں کہ باہر جائیں تو کونسا کونسا لباس پہنکے جائیں اسی طرح مانوی لباس یہ فضائل ہے ایک پورا محلہ گواہی دے کہ واقعہ نہیں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیروکار تاکہ ہم موجود واجد سے فیض پا سکیں جیسے فیض الہی پانے والے لوگ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم وآصحاب محمد اللہم وآوصل علی الطابعین لہم بحسان اللہم وصل علی الطابعین من یومنا حاضر الیوم الدین وآلہ ازواجہم وآلہ ذریاتہم وآلہ من عطاک منہم صلاة تأسمہم بہا من معصیت تفسخ لہم من ریاض جنت تک وَتَمْنَوْهُمْ فِهَمْ بِهَا من قید الشیطان وَتُعْنِيهِمْ بِهَا عَلَى مَا استعانُوكَ عَلَيْهِمْ بِرْرٍ بارِ الٰہ خصوصیت سے اصحاب محمد میں سے وہ افراد جنہوں نے پوری طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا بارِ الٰہ جنہوں نے اصحاب رسول کی احسن طریقے سے پیروی کی انہیں بہترین جزائے خیر دے بارِ الٰہ ان تابعین اور ان کے ازواج اور آلِ اولاد آل اولاد اور ان میں سے جو تیرے فرمابردار اور متی ہیں ان پر آج سے لے کر روزِ قیامت تک درود اور رحمت بھیج محمد آلِ محمد یہ امام فرما رہے ہیں کہ جو فضیلت کو مانا اور فضیلت اس نے اپنے اندر داکل کی اصحاب محمد میں سے ان کے تابعین میں سے ان کی ذریعات میں سے ان کے اولاد میں سے جس میں سے بھی ہو ان پر درود اور رحمت بھیج درود اور رحمت بھیج ایسی رحمت جس کے ذریعے تو انہیں معسیت سے بچائے خدا ونی عالم جنت کے گلزاروں میں فراقی اور وسط خدا ونی عالم شیطان کے مکر سے محفوظ رکھے خدا ونی عالم جس کار خیر میں تو اس سے مدد چاہیں ان کی مدد کر خدا ونی عالم شب و روز کے حوادث سے انہیں سوائے کسی نوید خیر کے ان کی حفاظت کر خدا ونی عالم ان کی نگاہ داش کر شب و روز جو ان کے ماملے سوائے خیر کے باقی جو شر آئے ان کے پاس ان سے محفوظ رکھ انہیں اس بات پر انہیں آماد کر خدا ونی عالم کہ وہ تُس سے حسن امید کا عقید آوابستہ رکھ امید وار ہوں ہر وقت تُس سے خدا ونی عالم تیرے ہاں کی نعمتوں کی خواہش کریں کبھی یہ مایوس نہ ہو خدا ونی عالم امام ایسے ماننے والوں کو ایسے متیوں کو جو فضائل کو اپنی زینت بناتے ہیں محمد اور عالم محمد کے فضائل کو اپنی زینت بناتے ہیں ان کے لئے کیا دعا کر ان کے لئے کیا دعا کر رہے ہیں کیا کیا لکھیں ہم ایک امام بارگاہ میں کہ یہ پیروکار ہے امام کا جسے امام چاہ رہے ہیں ایک بڑا سا بورڈ ہونا چاہیے کہ ہر روز یہ دکھایا جائے بتایا جائے کہ آئیمان محمد نے کیا فرما تیسرا اشارہ تیسرا نقطہ احل بیت علیہ السلام کے فضائل کے سامنے تسلیم ہونے اور تصدیق کرنے کے بعد ہم ان کی ولایت کا ہر روز تجدید احد کریں دعا احد یعنی کیا دعا احد یعنی احد نہیں تجدید احد تجدید احد احد کل کی نسبت آج بڑھ کر ہو شوق زیادہ ہو ایمان زیادہ ہو عمل زیادہ ہو عمل میں قوت ہو تا کہ یہ فعل تعلق دائمی رہے تاکہ تعلق دائمی رہے خاندان عصمت کے وسیلے فیض الہی حاصل کیا جائے جو کبھی ختم نہ ہو کہ سور نحل کیا ہے نیوی نیوی جو تمہاری طرف سے وہ ختم ہو جائے گا جو خدا کے پاس سے ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا بس یہ آئیں کہاں سے ہیں ہستیاں خدا بند عالم کی طرف سے بس جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا اور جو خدا کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے رہے بس ہمیشہ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے اللہ ہم لا تقلنا الى انفسنا طرفت عین عبدا ولا اقل من ذالک خدا کبھی ہمیں اپنے حال پر رہا نہ کر کبھی اپنی نظر و کرم سے کو کم نہ کر خدا وَلَا اَقل لَمِن ذالِ کبھی یہ نظر تیری کم نہ ہو خدا بلکہ بڑھتی رہے خدا تجدید احد ہوگا ہر روز جدید احد ہوگا تو برکتیں اور رحمتیں بھی نہیں نازل ہوں گی جدت کے ساتھ نازل ہوں گی اور کمال کے ساتھ نازل ہوں گی اللہ ہم لا تکلنا کبھی ایسے لمحے میں تو مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا اپنی نظر ہٹا کے خدا بندے آلو یا وَلَا اَقل لَمِن ذال لکہ نظر کم کر کے خدا بندے آلو نہ نظر کم کرنا نہ نظر ہٹانا کتاب البلد الامین صفحہ نمبر تین سو اکاون زیادہ جامعہ کبیرہ میں آئے فَسَبْبَتْ اَنْلَا خدا نے مجھے ثابت کیا ہے ہمیشہ ثابت قدم رکھا ہے کہ میں جب تک یا خدا مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھ جب تک میں زندہ ہوں کہ تم سب کے دین پہ اور مجھے توفیق دے خدا آپ سب کی اطاعت بعد میں محبت کی تاریخ بھی کی محبت ہی نہیں اطاعت نہ کہ محبت کھالی دعویٰ کیا جائے زبانی دعویٰ کیا جائے بعد میں یہ تشریح وفق نہیں اور مجھے کامیابی دے خدا وند عالم اور خدا نے مجھے توفیق دی ہے آپ کی اطاعت پس مجھے ہمیشہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کی ولایت آپ کی محبت آپ کے دین پر ثابت قدم رکھے اور آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق دے مجھے چوتھا نکتہ چوتھا اشارہ فضائل احل بید کے سامنے تسلیم ہونے کا لازمہ یہ کہ جو بھی ان ہستیوں کے سامنے تسلیم ہوا ہے وہ کیا ہو جائے تسلیم ہوا ہے تو دوست محمد اور عالم محمد دوست ہے جو بھی ان ہستیوں سے جنگ کرے وہ کیا ہو یہاں تو مجھتہدین کو علماء کو برا بلا کہا جاتا جو متقی ہیں جو تسلیم ہیں ایک بیکار شخص جس نے اپنے آپ پر محنت نہیں کی وہ کہتا ہے کہ امام زمانہ تلوہ لے کے مجھتہدین کے سر اپنے آپ کو دیکھتا ہی نہیں کہ خود کا وجود کیا ہے صحیح مخالفت جو دوست تھے محمد اور عالم محمد کا لازمہ کیا ہے ہمارا ہمارا دوست اور جو دشمن ہو وہ کیا ہو ہمارا بھی سلم لمن سالم وحرب لمن عرب اکم ٹھیک اب آتے ہیں دو نکات کی جانب سب سے پہلے ایک نکتہ آیت اللہ جوادی عاملی کے ہی دو نکتے ہیں دام زلو فرماتے ہیں کہ علم اخلاق کا آگاز کہاں سے کرے ہم علم اخلاق آگاز فرماتے ہیں کہ انسان اگر بد اخلاقی سے جدہ ہونا چاہے تو پہلے دفعن شروع کرے پھر رفعن دور کرنے میں دو چیزیں ضروری ہیں دفعن اور رفعن اس سے مراد یہ کہ اگر انسان بد اخلاقی میں مبتلال نہیں ہے تو بد اخلاقی میں مبتلال نہیں ہے تو ہمیشہ کوشش کرتا رہے کہ اس سے بچے ایسے دوست سے بچے جو بد اخلاق ہے ایسی بات سے بچے جو صحیح نہیں اخلاق سے ہٹ کر ہے ایسے عمل سے بچے جو بد اخلاقی میں شمار ہوتا اسے کہیں گے دفعن دفعن دور کرتا رہے دور ہے لیکن آگے بھی دور کرتا رہے آگے بھی توجہ رکھتا رہے دفعن اور اگر بد اخلاقی میں مطلع ہو گیا ہے تو اس کا علاج کرے یہ ہے رفعن اس کا علاج کرے نہیں ہے تو توجہ رکھے نہیں ہے تو توجہ رکھے کہ میں اس میں مطلع نہیں ہوں گا اگر ہے تو علاج کرے رفعن دور کرے ختم کرے برے اخلاق ہمیں معلوم ہونے چاہیں ہم عالم ہو برے اخلاق کے حوالے سے کونسی بری بات ہے جو سامنے والے کو پسند نہیں آئی ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ بد اخلاقی ہے کیا چیز ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہر جگہ پہ آواز بلند کر کے باز کرنا یہ اخلاق میں سے اپنا حق لینا ہے کہ جو بچے سکول میں سکھایا جاتا ہے انہیں کہ اپنا حق لو وہ آکے اپنے باپ کے سانے بدتمیز بن جاتے ہیں اپنی ماں کے سانے بدتمیز بن جاتے ہیں حق وہاں لے رہے جہاں پوری زندگی وہ حق کی ادا کر رہے ہوتے بچارے یہ کہاں سے آئے یہ سیکولر معاشرہ بد اخلاق معاشرہ بد اخلاق معاشرہ ٹھیک بس برے اخلاق ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم اسے بچے ایک شخص کو زہر کا علیمی نہ ہو وہ اس زہر سے اپنی جان گوائے گئے نہیں آیا گوائے سب سے پہلے زہر کا علم ہونا چاہیے برہ اخلاق نہیں زہر برہ اخلاق نہیں زہر سیکولر معاشرے کی سب سے بڑی مشکل برہ اخلاق ہے کہ سیکولر معاشرہ برے اخلاق کو زہر نہیں سمجھتا سیکولر معاشرہ برے اخلاق کو زہر نہیں سمجھتا پھر وہ معاشرہ ہی زہر آلودہ ہو جاتا ہے جھوٹ اس معاشرے میں بولا جاتا ہے قتل اس معاشرے میں ہوتا ہے ظلم اس معاشرے میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے حقوق کھانا اس معاشرے میں آ جاتا ہے یہ زہر آلودگیاں کہاں سے شروع ہوئیں برے اخلاق کی پہچاننا ہونے کی وجہ سے جب برے اخلاق کی زہر کی معلومات ہی نہیں ہوگی تو انسان کبھی بھی نہیں بچے گا اور انسان اپنی جان کو گواہ بیٹھے گا اسی طرح معاشرہ اپنی جان کب دے رہتا ہے کب معاشرے کی جان نکلتی ہے جب برے اخلاق کی تعلیم ہی نہیں ہو صحیح اخلاق کی تعلیم ہی نہیں ہو ہمارے بچے ہمارے اسکول سے برے اخلاق سیکھتے ہیں آپ اگر گوھر کریں ایسی ایسی چیزیں وہ استادی سکھاتا ہے انہیں یہ باعث بنتا ہے کہ معاشرہ جو ہے اور زیادہ زہر آلودہ بنے بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اسے محفوظ رکھے ہمیں اسے بچائے یہ پہلا نکتہ اور دوسرا نکتہ فرماتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی کہ انبیاء علیہ السلام آئے تاکہ ہمیں دو نکتے سمجھائیں آئیم علیہ السلام آئے ہمیں دو نکتے سمجھانے کے لئے آئیم علیہ السلام کے آنے کا مقصد انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد پیغمبروں کے آنے کا مقصد دو نکتے سمجھانا تھا پہلا اے انسان تو جسمی نہیں بدنی نہیں فقط بلکہ تُو ملکوتی ہے تُو عبدی ہے تُو عبدی ہے کہ تُم اب نابود نہیں ہوگے تُو عبدی ہے تیرے پاس روح ہے جو کبھی فنانے ہونے ہوگی ٹھیک یہ پہلا نقطہ انسان کو سمجھانے آئے کہ انسان تُو بدن نہیں کھاکی نہیں جسمی نہیں فقط بلکہ تُو ملکوتی ہے عبدی ایسی تیاری کر کہ تُو منتقل ہو نہ کہ نابود ہو ایسی تیاری کر تاکہ تُو کہاں ہو جائے منتقل ہو جائے گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جائے آپ کو اگر مثال کے طور پہ ایک کم گھر سے اعلیٰ گھر کی طرح منتقل کیا جائے کتنی تیاری کریں گے رات کو نیند بھی نہیں آئے گی جس کو جو پرابلم ہے وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ وہ پرابلم اس گھر میں نہ ہو پانی کی کسی کو پرابلم ہے کسی کو جگہ تنگ کی پرابلم اب نئے گھر میں جانا ہے تو وہ سب کے ساتھ جانا ہے نیند خوشی کے مارے نہیں آتی پھر وہ مومن نماز شب بھی سکون سے پڑتا ہے ٹھیک پہلا دوسرا انسان سمجھتا ہے گھر سے سنیے گا مادی انسان مادی انسان سمجھتا ہے کہ اس کا دشمن اس جہاں میں ہے کون موت اس کا دشمن کیا ہے موت ہے تب ہی ہمیں سامپ اور بشو سے در لگتا ہے کیونکہ سامپ اور بشو سے ہمیں موت آئے گی تب ہی ہم ان کو دشمن سمجھتے ہیں شگر ہماری دشمن ہے کس وجہ سے کیونکہ موت آئے گی اس وجہ سے موت آنے کی وجہ سے ہماری دشمن ہے کہ بیماری موت آنے کی وجہ سے لیکن انبیاء علیہ السلام آئے ہمیں بتائیں کہ نہیں موت پہ تم نے مسلط ہونا موت کو تم نے مارنا ہے کیونکہ ایک موت کے بعد موت ختم ہو جائے گی انبیاء علیہ السلام آئے ہمیں بتائیں احمد علیہ السلام آئیں ہمیں بتائیں یہ بتانے کے لئے کہ امام علی علیہ السلام کا بھی کول ہے جناب علی اکبر کا بھی کول ہے کہ فرماتے ہیں کہ موت ہم پر آئے کہ ہم موت پر جائیں کوئی فرق نہیں دونوں صورتوں میں مرنا کس نے ہے موت نے مومن نے نہیں مرنا مومن نے نہیں مرنا اگر انبیاء علیہ السلام آئے ہمیں بتائیں کہ موت پر مسلط ہو جاؤ موت انسان کو نابود نہیں کرتی انسان موت کو نابود کرتا ہے انسان موت کو نابود کرتا ہے فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو چیزیں انسان سیکھ لے تو اس سے بڑا ملکوتی اس جہاں میں کوئی نہیں ہو ہر انسان اپنی حقیقت کو پا لیتا ہے ہر جگہ خدا نظر آتا میں نے کسی چیز میں نہیں دیکھا کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر خدا دیکھا اس چیز میں اس چیز کے بعد اس چیز سے پہلے اور اس چیز کے ساتھ تاکہ یہ دو نکتے ہمیں آئیم علیہ السلام سمجھانے آئیں ان دو نکتوں کو صحیح سمجھ لیں تو پھر اطاعت اتباہ فنا ہونا سب کچھ آسان ہو جائے اس خدا بدعالم سے دعا ہے کہ ہمیں یہ دو نکتے ہی سمجھا جائیں تاکہ ہم صحیح پیروکار بنیں صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیت تیبین و تاہرین محمد